کپڑا قرآن کا غلاف بن گیا وہ جو قرآن کا غلاف ہے وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتا وہ کپڑا صرف لگ گیا ہے قرآن کے ساتھ اب اس کپڑے کا بھی ہم مدب کرتے ہیں یا نہیں کسی کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ اس غلاف کی بیعت بھی کرے حالانکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا وہ تو صرف لگا ہے قرآن کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمیث سے تعلق جوڑیں چاہے تعلق کسی چھوٹی سطح کا ہی ہو لیکن تعلق ضرور ہو قرآن پڑھنا عمل کرنا یہ تو بڑے بلند رتبے ہیں لیکن کم از کم قرآن مجید کی محبت کا تقاضہ ہے قرآن کو کھولیں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں صبح صویرے قرآن کھلتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرہ رہتا ہے اور جس گھر میں صبح صویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں سارا دن شیعاتین کا ڈیرہ رہتا ہے آج جدید جو طرز زندگی ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ صبح صویرے قرآن کھولنا اس کو تو بھولی گئے ہیں صبح قرآن پڑھنا فرشتے گوائی دیتے ہیں یا پھر یوں کہلیں صبح جب آپ سوئے ہوئے ہیں فرشتے آ کے حاضری لگا رہے ہیں کون قرآن پڑھ رہا ہے کون سویا ہوا ہے کون فجر پڑھ رہا ہے کون سویا ہوا ہے برکتوں کا وقت ہم نے یوں ہی زائع کر دیا حضور حیدر قرآن شیعر خدا کرم اللہ وجہ القریم سے کسی نے پوچھا کہ بندہ جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں بیٹھ کر جنتی میوے کھا سکتا ہے جنت میں گیا نہیں موت نہیں آئی بندہ دنیا میں ہے کیا جنتی میوے کھا سکتا ہے حضور حیدر قرآن نے فرمایا کھا سکتا ہے اس نے پوچھا کس طرح کھا سکتا ہے فرمایا صبح صویرے اٹھ کے قرآن پڑھو یوں مزا آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج تلو ہونے سے پہلے یہ جو وقت ہے نا کہ روشنی پھیل گئی یہ وقت جنتی وقت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس وقت آپ قرآن پڑھیں یوں محسوس ہوگا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے قرآن مجید ہمارا موتاج نہیں ہم موتاج ہیں قرآن کی ہم اگر غفلت کریں گے اپنا نقصان ہے قرآن کا نقصان نہیں ہے قرآن کی عزتیں اللہ نے بلند کی ہیں اور بلند رہیں گی اور قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس طرح سورج کو تلو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مشرق و مغرب تک پوری دنیا میں قرآن کی سچائی اور قرآن کی عظمت کا پھرے رہا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے فیض یاب فرمائے